اسلام علیکم and welcome to my channel نینہ آٹین کچھن آج میں بہت مزدار سے ریسیپے لے کے آئے ہوں کپکیکس تھی چاکلٹ کپکیکس جو کہ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بہت ہی مزدار بنتے ہیں تو چلتے ہیں ان کو بنانے کی طرف تو کپکیکس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک انڈالی ہے ہمیں نے ون کپ میں نے لیا ہے شگر آئسنگ شگر ون کپ میں نے لیا ہے میدہ ہاف کپ میں نے لیا ہے ملک ہاف کپ میں نے لیا ہے آئیل ون ٹی سپون میں لیا ہے بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون لیا ہے بیکنگ سوڈا تھری ٹی بل سپون میں لیا ہے کوکا پاوڈر پنچ آف لیا ہے میں نے سالٹ اور ون ٹی سپون لیا ہے کوفی کوفی جو سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آتا ہے چاکلٹ کپکیکس میں اس لئے میں یہاں پہ ون ٹی سپون کوفی یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ انڈالی کو اچھے سے بیٹ کر لوں گی بیٹر کے ساتھ اچھے سے اس کو آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فلسفی نہیں ہو جاتا یہ کریمی سی اس کی فارم نہیں آجا تھی سب تک آبار آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے دیکھیں یہ کتنا اچھا سا کریمی ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی آپ نے اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تو یہ بہت اچھا سا دیکھیں اس کی کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے اب میں اس میں شگر ایڈ کر رہی ہوں شگر ایڈ کرنے کے بعد میں ساتھ ساتھ اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی بہت پیارا سا اس کا کلر آگیا ہے میں اس پر شگر ایڈ کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور اس کو بیٹ کرتی جاؤں گی ساری شگر آپ نے اس میں ایڈ کر لینی ہے شگر آپ کیوں نے اس میں ایک ساتھ 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 جاؤں گی ہم اس کو بیٹ کروں گی بہت اچھا سائز کا ٹیکسٹر آگیا ہے جو گریمی ہوگی ہے یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت ایک کوئک ریسیپی ہے ایک کپککس بہت جلدی بن جاتے ہیں اور آپ نے ساتھ ہی اپنے اوون کو پری ہیٹ کر لینا ہے وانیٹی ڈیگری سینٹیگریٹ پہ آپ پہلے اس کو پری ہیٹ کریں 20-30 منٹ پہلے آپ اس کو پری ہیٹ کر لیں اور پھر آپ اس کو کپککس مانا سٹارٹ کریں اور جیسے ہی کپکک آپ کے بن جاتے ہیں آپ اس کو ٹرے میں ایٹ کریں اور پری ہیٹی ڈیگریٹ میں آپ اس کو لگ دیں 15-20 منٹ میں آپ ایک اپنے سٹارٹی ہوں گے تو یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے تو یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اس میں آئل ایٹ کرنا ہے ہاف کپ میں نے لیا تھا آئل آئل میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ساتھی آپ نے اس میں حاف کپ ملک بھی آئٹ کر دینا ہے چاہے تو آپ ساتھ ہی سادھا کچھ آئٹ کر دیں کافی کو دودھ میں ایڈ کر دیئے کافی کو دودھ میں ایڈ کر دیئے اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ایڈ کر دوں گی بیش میں اس طرح سے ساتھی اس میں کوکو پاودر ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے 3 ٹی بل سپون لیا تھا اب اس کو بیٹ کرنے لگے اس کو میں اچھے سے بیٹ کر لوں گی سالٹ ایڈ کر رہی ہوں میں نے سالٹ لیا تھا اور اس میں بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے 1 تی سپون بیکنگ پاودر لیا تھا اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور میں اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی دیکھیں کتنا اچھے سے بیٹ ہو رہا ہے اب اس میں میدہ ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کروں گی میدہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے بیٹ کریں میں نے ہاف میدہ بھی اس میں ڈالا ہے باقی کا میدہ بھی آپ اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں بہت زیادہ آپ نے اس ٹائم پہ آپ نے بہت زیادہ اس کو بیٹ نہیں کرنا یہاں پہ میں صرف اس کو مکس کرنے کے لیے بیٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اس کو کسی سپون سے یا کسی ہینگ رسک پہ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اس میں بیٹر بند کر رہی ہوں اس طرح سے آپ اسی سپون سے یا کسی سپیچولا سے سائٹ پہ جو میدہ رہ گیا تھا وہ آپ اس میں مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے فول کر دیں اور سب سے لاس پہ میں اس میں ونیلہ ایسنس ایڈ کر رہی ہوں جو کہ میں نے 1 ٹی سپون لیا ہے 1 ٹی سپون ونیلہ ایسنس ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر دیں گی اچھے سے میں اس کو مکس کر دیں گی اوون ہمارا پری ہیٹ ہو چکا ہے اب ہم بس اس کو کپکک ٹری میں ایڈ کریں گے اور بیک ہونے کے لئے رکھیں گے تو ہمارا بیٹر جو ہے وہ اگدم سے ریڈی ہے اب میں اس کو کپکک ٹری میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو یہاں پہ میں اس کو بہت زیادہ فل نہیں کروں گی اوپر تک ہاف ہاف بیٹر میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اس کو فل کریں گے تو جب یہ بیک ہوگا تو سالہ باہر نکل آئے گا تو اس لئے ہم اس کو ہاف ہاف فل کریں گے بس اس طرح سے سارے کپککس میں آپ نے ٹری میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے بیٹر اور اس کو آپ نے بیک ہونے کے لئے رکھتے ہیں تو سالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو بیک ہونے کے لئے لکھنے لگی ہوں 15-20 منٹس کے لئے اس سے پہلے میں اس کو ٹیپ کروں گی تاکہ جو اس میں ویبلز ہیں متم ہو جائے تو بیک ہونے کے بعد دیکھیں یہ میں نے نکال لیا ہے بہت ہی سوفٹ بنے ہیں بہت ہی مزیدار سے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے کپککس ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کے لئے ہم بناتے ہیں چوکلٹ گناش اس کے لئے میں یہاں پہ پانی میں نے لیا ہے کرائی میں میں نے پانی لیا ہے اس میں میں ایک باول رکھوں گی ڈائریکٹ ہم اس کو نہیں بناتے ہمیشہ جب بھی ہم لوگ چوکلٹ گناش بناتے ہیں تو ہم اس کو پانی میں باول رکھ کے بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ہاف کپ میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ میں نے لیا ہے ملک اس میں میں نے ہاف کپ میں نے لیا ہے شگر ہاف کپ میں نے لیا ہے کوکو پاودر اس کو مکس کریں گے ہم اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے سارا مکس کرنے کے بعد میں یہاں پہ کریں گوپنگ کریں جو کہ میں نے ہاف کپ لی ہے اور کریم ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو مکس کر رہیم اچھے سے آپ نے سارا سائٹ سے بھی اس کو مکس کرنا ہے اس کے علاوہ میں اس میں چوکلیٹ ایڈ کریں جو کہ میں نے یہاں پہ لی ہے ون تھرڈ کپ کوئی بھی چوکلیٹ آپ لے سکتے ہیں ڈیڈی ملک آپ پہ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی چوکلیٹ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈیڈی میل چوکلیٹ یوز کر رہیم نٹس والی تو اس کو ہم اچھے سے یہ میلٹ کریں گے پیوٹ چوکلیٹ ایڈ کرنے سے آپ پہ پیوٹ چوکلیٹ کو اچھا آتا ہے تو میں یہاں پہ ہمیشہ اپنے کپکس میں جب بھی چوکلیٹ کے ناش پناتی ہوں تو میں یہاں پہ پیوٹ چوکلیٹ ضرور ہیوز کرتی ہوں ابھی ہماری میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور میں نے اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کے فیفٹی منٹس کے ہی اکھوں گی ریفریزیٹر میں اب ہم اس کے کرتے ہیں ٹوپنگ تو سب سے پہلے میں چوکلیٹ کو یہاں پہ پائپنگ بیگ کو کٹ کروں گی اور چوکلیٹ میں بہت اچھے سے میں لگا رہی ہوں اس کے اوپر کیونکہ یہ چوکلیٹ کی وجہ سے ہی تو اس کا مزہ آتا ہے تو میں بہت اچھے سے یہاں پہ بھر بھر کے چوکلیٹ لگاؤں گی اس میں اگر آپ چوکلیٹ پسند نہیں کرتے تو آپ یہاں پہ اس کی کریم کی ٹوپنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اگر آپ چوکلیٹ ہی use کرنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی چوکلیٹ بھی اس میں use کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے بہت مزیدار بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور کمنٹ جس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے کیسے بنے تھے اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں کبھی اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی جلدی سے مل سکیں اس کے علاوہ میں میں اس پہ سپرنگلز ایڈ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہیں اگر آپ پساند کرتے ہیں تو آپ اس کو ایڈ کریں ایڈروائز آپ یہاں پہ چوکلیٹ کی ٹاپنگ بھی کر سکتے ہیں تو ہماری کپککس نو ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں اب ہم ان کو کھائیں گے بہت مزا آئے گا آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو فریز میں لکھتے ہیں فریز میں لکھنے کے بعد آپ اس کو سرف کریں بہت مزا آئے گا آپ اس کو سرف کریں